آج جمعہ ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے جسس منصور علی شاہ کے سرورائی میں تین رکنی بینچ نے پرویز الہی کے کازات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سمات کی جس دوران پرویز الہی کے وکیل احسان خوکر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے میرے موکل کو پی پی بتیس گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے چودری پرویز رائی قومی اسمبلی کے حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے لیکن وہاں سے اجازت نہیں ملی لیکن صبائی اسمبلی کے حلقے سے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے دوران اسمات ادارت نے کہا کہ ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہے نہ کہ انتخابات میں رکاوت ڈالنا عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے انہیں باہر نکالنا نہیں بہت ہی امپورٹنٹ ابزرویشن ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کے ایک جج کی جانب سے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ریٹرننگ افسر کا جو کام ہے وہ سہولت پیدا کرنا ہے انتخابات میں رکاوت ڈالنا نہیں ہے اور پھر انہوں نے اپنی افزرویشن میں یہ بات بھی کہی کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے انہیں باہر نکالنا نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جن تحفظات اور خدشات کا اظہار کر رہی تھی جن گلے اور شکموں کا اظہار کر رہی تھی آج دوہزار چوبیس میں تحریک انصاف ان گلے اور شکموں کا اظہار کر رہی ہے جسٹس منصور نے کہا کہ آرٹیکل سترہ کہتا ہے کہ ٹھوس وجوہات کے بغیر الیکشن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا آئین انتخابات کے لیے ڈی فرنچائز نہیں انفرنچائز کرنے کی سہولت دیتا ہے ادارت نے پرویز الہی کی اپیل منظور کرتے ہوئے کہ آزات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا اور پرویز الہی کا نام انتخاب نشان بیلٹ پیپر پر چھاپنک ہدایت کی تاہم پی ٹی آئی کے صدر نے صدر پرویز الہی نے باقی تمام انتخابی حلقوں سے دس برداری کر لی یعنی قومی اسمبلی کے جہاں جہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے انہیں دس برداری اختیار کر لی ہے اور صبائی اسمبلی پی پی بتیس گجرات سے کہا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا پی ٹی آئی کے صدر کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے لیکن پی ٹی آئی پر جو بڑے الزامات ہیں ان میں نو میئی کا واقعہ اپنی جگہ پر ہے اس پر باتچیت ہو رہی ہے کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن سب سے امپورٹنٹ ایشو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا بائیس مارچ دو ہزار بائیس کو جس میں انہوں نے سائفر لہر آیا تھا اور ایک طریقے سے پاکستان اور امریکہ کی درمائی جو تعلقات ہیں ان میں دراریں پڑ گئی تھی اور اس کو واشنگٹن میں پسند نہیں کیا گیا تھا اس پر جو ساری گفتگو ہویا آج عمر چیمہ صاحب نے دینیوز میں ایک سوری دی ہے اور یہ جو سابق ایڈیشن سیکٹری خارجہ ہیں انہوں نے ان سے بات کی ہے فیصل انساء ترمزی نے کہ بانی پی ٹی آئی کے سائفر لہرانے پر اگلے روز امریکہ نے ان سے رابطہ کیا اور واشنگٹن کو اچھا پیغام نہیں گیا امریکی ناظم الامور انجلہ اگلر نے وارسے پر پیغام بہج کر کہا تھا کہ انہیں وہ دستاویز چاہیے جو بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں لہرا کر امریکہ پر پاکستان میں کے معاملات و مداخرات کے الزام لگایا تھا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے یہ بات آرمی چیف پر بھی لگائی اس وقت جو جنرل قمر جابید واجبہ تھے ان کی اوپر بھی یہی الزام لگایا اور امریکہ پر بھی لگایا کہ امریکہ پاکستان کے اپوزیشن اور پاکستان کی جو فوج ہے یہ تینوں مل کر میری حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں تین جگہوں پر الزام لگایا تھا لیکن جو اصل الزام تھا وہ امریکہ پر تھا کہ امریکہ ان کے ذریعے پاکستان میں ریجیم چینج کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ جو نارے آپ نے سنے absolutely not کے نارے ہیں ہم کوئی غلام ہیں اس طرح کی جو چیزیں کی گئی تھی ملک کے اندر پالٹکس کے حد تک تو اس ساری چیزیں ٹھیک ہے چل جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کی بات کر کے ملکوں کی درمیان تعلقات کو خراب کریں گے تو پھر بہت بڑا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے جو establishment ہے اس کے اندر امران خان صاحب کے بارے میں اب یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی معاملہ کیا جائے گا تو کہیں پر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ جو شاید پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستانی ریاست کو ان کا سامنا کرنا پڑے تو اس لیے امران خان کے بارے میں غیر یقینی شخصیت کا جو تاثر ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اچھا یہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا تھا کہ جب امران خان صاحب نے سائفر لہ رہایا ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو آپ کو یاد ہوگا پریٹ گراؤنڈ اسلامباد میں ایک عوامی جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے اس طرح سائفر لہ رہا تھا اور پھر ایک دفعہ نیچے کیا اور پھر اس طرح شوہ کرنے کوشش کی کہ میں بہت بڑی بات کوئی کرنے والا ہوں اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا اور اس پر جو امریکی سفیر نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں اس سائفر کی کاپی دیں جو آپ نے لہر آیا ہے اور جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے معاملاتیں مداخلت کر رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے وزارت خارجہ کو روک لیا اور کہا کہ اس کی کاپی امریکی سفیر کے ساتھ بلکل شیئر نہ کی جائے رپورٹ کے مطابق ٹرائل کورٹ میں دیئے گئے اپنے بیان میں امریکہ میں متعین پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے اس سائفر واقعے کو پاک امریکہ تعلقات کے لیے ایک دھچکہ قرار دیا تھا اور ساتھ ہی اس کے مستقبل میں سفارتی رپورٹنگ کلچر پر منفی اثرات مرتب ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں میں جو کرنٹ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن وہ امران خان صاحب کو فون بھی نہیں کر رہے تھے اور امران خان صاحب اس کا اظہار بھی کر رہے تھے اور ایک ایسی انوائرمنٹ کریئٹ ہو چکی تھی امران خان صاحب کے لیے کہ ایران کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی چائنہ کے ساتھ بھی تو ایک ایسی چھے مگوئیاں ہو رہی تھی اور ایسی بات چیت کی جاری تھی کہ ہر جگہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اچھا سابق ایڈیشن سیکٹری فیصل نیاز ترمزی نے یہ واقعہ شیئر کرتے ہو بتایا کہ سائفر دستاویز کو سیاست زدہ بنانے پر امریکہ نے کس طرح رد عمل کا اظہار اظہار کیا تھا اور ٹرائل کورٹ میں نے بیان میں کہا کہ اس وقت کی امریکہ کی نازم الامور انجیلا اگلر نے انہیں ایک وارس ایپ میسج بھیج کر پوچھا تھا کہ انہیں وہ دستاویز چاہیے جو اس وقت کے وزیراعز امران خان نے لہرا کر دکھایا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام امریکہ پر آئیت کیا اور انہوں نے اپنے وارس ایپ میسج میں یہ بھی کہا یعنی یہ جو فیصل سے رمزی ہیں انہوں نے ٹرائل کورٹ میں اپنا جو بیان دیا ہے کہ امریکہ نے اس واقعے کو کس اینگل سے اور کس نظر سے دیکھا تو دو باتیں کی پہلی بات یہ کہ ہمیں وہ سائفر دیں جس میں یہ الزام رگایا تھا کہ پاکستان امریکہ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس صورتحار کو امریکہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا یعنی یہ بہت ہی سخت قسم کا میسج ہوتا ہے یعنی اس کے بڑی سافٹ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سخت میسج ہے کہ امریکہ نے اس کو اچھا پسند نہیں کیا اور اس وقت پاکستان کے امران خان صاحب وزیراعظم تھے کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے سابق ایڈیشنل سیکٹری نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے امریکی سفارتکار کا پیغام اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ میں ان کو ریشو کے بھیجا اور وزیر خارجہ نے فون کال کر کے کہا کہ سائفر پیغام کو امریکی ناظم المور کے ساتھ شہر نہیں کیا جا سکتا یہ سب ستائیس مارچ کو اسی دن ہوا جس نے امران خان نے جلسے میں سائفر لہرا کر دکھایا تھا اب یہاں تک تو کہانی آپ کو پتا چل گئی کہ کس طریقے سے سائفر کا جو ایشو ہے وہ بڑا سنسٹیب ایشو بن گیا لیکن اب اگلی صورتحال دیکھیں کہ سائفر کیس جو چڑھ رہا ہے اس میں جو امران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے جو وکلائے صفائی ہیں وہ مسلسل پیش نہیں ہو رہے اور سماعت پھر کل تک ملتوی کر دی گئی ہے میں تھوڑا سا سارا جو آج کوٹ کے اندر ہوا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سائفر کیس میں خصوصی ادارت کے جج ابو الحسنات ذلقرنین نے امران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کے مسلسل پیشنا ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سماعت کل تک مرتبی کر دی ہے یعنی ایک طرف آپ بہت ایکٹیو بنتے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں یہ سارا کام کرتے ہیں لیکن آپ کے جو وکیل ہیں وہ ادارت میں پیش نہیں ہو رہے سائفر کیس کی سماعت ایڈیالہ جیل میں خصوصی ادارت کے جج ابو الحسنات ذلقرنین نے کی سماعت کے دوران ملزمان کے سنیر وکلاء دارت میں پیشنا ہوئے اور ان کی جگہ وکلاء کے معاملین ادارتیں پیش ہوئے جو پرسکیٹر ہیں ذلقر عباس نقوی نے کہا کہ وکلاء صفائی نہیں آئے روز التوا لیں تو ہمیں کس بات کی سزا ہے کہ روز صبح آ جائیں بعض گواہان جرہ کے لیے دبئی سے آئے ہوئے ہیں روز ادارت پیش ہوتے ہیں آج بھی التوا کی درخواست دائر کر رہے ہیں پتہ نہیں سینئر کونسل یعنی سینئر وکلاء کب آئیں گے وکلاء صفائی جرہ کرنے سے کتراتے اور تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں معامل وکیل وکلاء صفائی نے کہا کہ سینئر وکیل سکندر ذلقرنین کے داند کی سرجری ہے ایسا معاملہ نہیں کہ ہم جان بھوج کر التوا مانگ رہے ہیں جس پر جج نے کہا کہ آپ تین بار پہلے بھی التوا لے چکے ہیں کوئی ایک وکیل تو آج حاضر ہوتا یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں کچھ بیرون ملک سے جرہ کیلئے آئے بیٹھے ہیں جج نے مزید کہا کہ میں بطور جج صبح نو بجے کا بیٹھا ہوں اب بہت ہو گیا ملزمان خود بھی جرہ کر سکتے ہیں ملزمان نے فیملی سے ملاقات اور وکلاء سے مشاورت کے لیے وقت مانگا جو عدارت نے دیا وکلاء صفائی نے جرہ کے لیے التوا مانگا تو عدارت نے وہ بھی دیا اب آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں کس بنیاد پر لیں جج ابو الحسناز القرنین نے کہا کہ میڈیا پبلک اور پرسیکیوشن صبح سے آ جاتی ہے آپ دیر سے آتے ہیں سب انتظار کرتے رہتے ہیں پرسیکیوٹرز الفقار عباس نقمی نے کہا کہ دارت اپنے آرڈر میں پہلی بھی تحریر کرا چکی ہے کہ وقلاء صفائی جرہ سے گریز کر رہے ہیں ملزمان کے بیان پر سولہ جنوری سے جرہ شروع ہونی تھی متحدہ عرب امارات سے صفیر جرہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں وقلاء صفائی لاہور اور اسلام آہ سے نہیں آئے وقلاء صفائی کا جو ملزمان سے جرہ کا جو حق ہے وہ ختم کیا جائے جج خصوصی عدالت نے معامل وقلاء کو عدالت کا آخری فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ وقلاء کو بلائیں نہیں تو قانونی کاروائی آگے بڑھائیں گے پرسیکیوٹرزوان باسی نے کہا کہ گواہ روز آنا یہاں موجود ہوتے ہیں وقلاء صفائی جان بوجھ کر معاملہ لٹکا رہے ہیں آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں جس پر معامل وقلاء نے کہا کہ سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا ٹرائل جاری ہے لیکن جرہ کی کافیاں فراہم نہیں کی گئیں پرسیکیوٹر نے کہا کہ ساتھی وقیل جس جوش سے بات کر رہے ہیں اسی جوش کے ساتھ گواہان پر جرہ بھی کر لیں خصوصی عدالت نے وقلاء صفائی کو پیش ہونے کے لیے دو بار کی مورد ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی اب آپ سارس نیلیو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ دھڑا دھڑا الزام لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی جو وکیل ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور کوٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہے آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پر ایک بڑا پندورا باکس کھل چکا ہے ملکوں کی درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں ہم آپس میں نعرے بازی کر سکتے ہیں شور شرابہ کر سکتے ہیں ایک دوسری کی آنکھوں میں دھول جونک سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ملکوں کی درمیان تعلقات خراب کریں اور آپ اہم مناسب اور اہم ذمہ داریوں پر بیٹھ کر اس قسم کی صورتحال کیریٹ کریں کہ جس سے ملکوں کی درمیان تعلقات خراب ہوں اور وہ بھی آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے ایک عالمی طاقت ہے اس کے ساتھ آپ تعلقات خراب کر کے زیادہ بہتر انداز میں نہیں رہ سکتے اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ جب آپ کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہو اور آپ کے پاس اپنا ملک چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں آپ آئی ایم ایف کے دروازوں پر بار بار دستک دیتے ہوں اور آپ کے لیے بہت بڑے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور این اس ٹائم پر آپ سپر پاور سے پنگے لینا شروع کر دیں اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں سیاست کو اس سیاست کے میدان تک رکھنا چاہیے اگر اس سیاست سے ملک کے اندر افراد افری پیدا ہو رہی ہو اس سیاست سے دنیا کے ساتھ علقات خراب ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں جھنگتے ہوئے اپنے طرز سیاست پر ایک دفعہ غور کرنا چاہیے